دوستو آج میں اپنے بدیالے کےوی سنگھ انٹر کالیج مانپور قرآن پریاغ راج کے اتھلیٹکس کے کھلاڑیوں ہوتا تھا اپنے کچھ اسٹاپ کے ساتھ چترکوٹ دھام کے رام گھاٹ میں موجود ہوں حالانکہ یہاں پر ہم لگ بھگ راتری کے نو بجے پہنچے پر اس کے بوجود یہاں کا نظارہ کافی سندر و رمڑیک دکھائی دے رہا ہے مند آکنی ندی میں چلتی ہوئی ناویں مند مند جلتی ہوئی لائٹیں تتھا ان نظارے کافی خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں جن کو دیکھ کر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سبھی بچے کافی اتھساہیت نظر آ رہے ہیں یہ بچوں کی کسی کا ٹھکانہ نہیں اس میں سے دوستوں جانکاری کے لئے بتا دیں کہ چٹرکوٹ کا رام گھاٹ ہوا گھاٹ ہے جہاں پربو سری رام بنواز کے دوران اسنان کیا کرتے تھے یہاں پر منداخنی ندی کے دونوں پاتوں کو پتھروں کی بنی پکیس یڑیوں سے سسجد کر دیا گیا ہے ساتھ ہی اس گھاٹ پر دونوں طرف کئی بشال مندر تتھا انپرتشتان موجود ہیں جیسے اسی گھاٹ پر رام بھرت ملاپ مندر اور اسی گھاٹ پر گوشوامی تلسی داز جی کی پرتیمہ بید مان ہے جنہوں نے رام چریت مانس جیسے مہا کابی کی رچنا کی تھی اس پبیتر منداخنی ندی کے تٹھ پر بنے اس رام گھاٹ میں انیک دھارمی کریا کلاب چلتے رہتے ہیں جس میں سندھیا آرتی پرمک ہے پر دیری سے پہنچنے کے کارن ہم سب اس میں سملت نہیں ہو پائے موسیقی موسیقی